دینی بھائیوں آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اس کے بارے میں آپ پہلے ہی جان چکے ہیں جادو کا بیان جادو کسے کہتے ہیں جادو عربی میں سحر کو کہا جاتا ہے اور جادو بر کو ساحر کہا جاتا ہے قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو یہ لفظ آپ کو قرآن میں کئی بار ملے گا خاص ہوتے ہیں موسیٰ اور فرعون کے قصے میں سحر کہتے ہیں یا جادو کہتے ہیں ہر اس تیز کو جس کا سبب بہت چھپا ہوا مختی ہو سحر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کا سبب چھپا ہوا ہو اسی سے سخور جو سحری ہم کرتے ہیں اس کو بھی سخور اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم رات کے انہیرے میں اس کو کھاتے ہیں اور سحر جو صبح کا وقت ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں اور سحر اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ انہیرے میں ہوتا ہے اسی لئے اس کو سحر کہتے ہیں اور سریعت کی اسطلاح میں جادو کہتے ہیں کی دھار پھوٹ کرنا اسی طریقے سے گرہ لگانا جس کے ذریعے سے انسان کے عقل یا اس کے جسم پر اثر ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی موت ہو سکتی ہے یا وہ بیمار ہو سکتا ہے یا اس کے عقل میں سطور آ سکتا ہے یا جس کے ذریعے سے نیا بیوی کے درمیان محبت پیدا کی جاتی ہے یا دونوں کے درمیان نفرت پیدا کی جاتی ہے اس کو جادو پیٹے ہیں اور جادو کی دو قسمیں ہیں ایک جادو حقیقی ہے اور ایک جادو خیالی ہے یہاں جو گفتگو ہے وہ اس حقیقی جادو کے لیے ہے جو سریعت میں کفر کہا گیا ہے اور اسی وجہ سے سیخ الاسلام محمد جنب الوحاب رحمہ اللہ اس کتاب میں جادو کا ذکر لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ کتاب توحید ہے اور توحید کا ذد جو ہے وہ شرک ہے اور شرک کا بیان چل لہا ہے کیونکہ جادو جو حقیقی جادو ہے وہ شیطان کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اس کو شرک کہا گیا ہے اور کفر کہا گیا ہے اور جادو در کی سزا اسی لیے قتل ہو جس کی تفصیل آگے آئے گی تو ایک جادو وہ ہے جو حقیقی جادو ہے حقیقی جادو کیا ہوتا ہے حقیقی جادو وہ ہوتا ہے جس نے جادو در شیطان کی مدد لے کر کسی کے جسم پر عطا ڈالتا ہے شیطان کی مدد لے کر شیطان کی مدد کیسے ہوتی ہے کوئی بھی شب حقیقی جادو گر اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ شیطان کو خوش نہ کرے اور شیطان اسی وقت خوش ہوتا ہے جب شیطان کی مرضی کے مطابق انسان وہ کام کرے جو شیطان چاہتا ہے اور شیطان کبھی بھی شرک سے کم پر راضی نہیں ہوتا یعنی انسان سے شرک کرواتا ہے مثال کے طور پر جو جادو کے میدان میں کام کیے ہیں جو اس فل کے ایکسپرڈ ہیں جو علماء انہوں نے کہا ہے کہ شیطان انسان سے کفر کرواتا ہے شرک کرواتا ہے اللہ کے کلام کی توہین کرواتا ہے بعض دفعہ یعنی قرآن کی توہین کرواتا ہے بعض دفعہ علماء نے کہا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ قرآن کو اپنے پیر میں پہن کر بات پھول نہیں جاؤ نعوذ باللہ اس طرح کی توہین یا قرآن پر گندگی ڈالو تو شیطان جب تک انسان سے کفر اور شرک نہیں کرواتا ہے تب تک کسی کی تابداری قبول نہیں کرتا ہے جب انسان سے کفر صادر ہو جاتا ہے پھر وہ جادوگر کی مدد کرنے لگتا ہے کہ اب جو کہو میں کروں گا اب اسی کی مدد سے شیطان یا جادوگر جس کے اوپر جادو کرنا چاہتا ہے اس کے مدد سے شیطان کی مدد سے انسان کی جسم پر اثر انداز ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے اللہ کی اجازت سے رائے سے بات ہے اللہ کی اجازت کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے اجازت سے جادوگر شیطان کی مدد دے کر انسان کے جسم پر اثر ڈالتا ہے اور یہ اثر اس حد تک بھی ہوتا ہے کہ انسان مر بھی جاتا ہے یا پورے طور پر پاگل ہو جاتا ہے یا ایسا بھی اثر ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ کوئی کام کر لیا ہے جس پر نہیں اس نے وہ کام کیا ہوتا ہے یا میہ بیوی کے درمیان نفرت پیدا کی جاتی ہے یا میہ بیوی کے درمیان دو جوڑوں کے درمیان محبت پیدا کروائی جاتی ہے اور اس حد تک یہ محبت بڑھ جاتی ہے یا اس حد تک یہ نفرت ہو جاتی ہے کہ دونوں یا تو دوسرے کا شہرہ دیکھنا گوارہ نہیں کرتے ہیں یا انسان باولہ بن کر وہ اپنی بیوی کے پیچھے یا بیوی شہر کے پیچھے ایک دم بیار و مددگار اس کے قدم پر قدم رکھ کر گھونٹے ہیں اور یہ جادو ایک حقیقت ہے جادو کا انکار دراصل قرآن کا انکار ہے کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین جادو کو بار بار بیان کیا ہے اور وہ دو فرشتے جو بابل میں اترے تھے وہ لوگوں کو حروت اور معروض جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لئے بھیجا ہے لہٰذا جادو سیکھ کر تم لوگ کفر نہ کرو تو جادو کا انکار یہ قرآن کا انکار ہے اور یہ کفر ہے اس لئے جادو کے تعلق سے کسی شکوک و شبہات میں مفتلا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی جادو کے تعلق سے اوہام و خرافات کا شکار ہونا چاہیے کہ انسان اگر ذہنی طور پر بیمار ہو گیا تو قورن ہم سنجھے کی اس پر جادو کا اثر ہوا ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان میڈیکلی یا طبی طور پر بیمار ہوتا ہے جماغی بخار کر گیا یا کوئی اور پریشانی ہو گئی اگر علم کی کمی ہے عقیدے میں سساد پائے جاتا ہے تو فوری طور پر لوگ جو ہیں اس کو جادو سمجھنے لگتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے گھر میں کوئی تکراؤ چل رہا ہے جھگڑے لگائی چل رہی ہے فوری طور پر سمجھے جاتا ہے کہ ہمارے پروسی نے ہمارے دشمن نے ہم پر جادو کر دیا تو جادو اتنا اتنا آسان ہی ہے اور نہ ہی جادو جو ہے کوئی پسانہ ہے تو اس کا انکار کر دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا لبید بن عاصم یہودی نے آپ کے اوپر جادو کیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ میں کوئی کام کر لیا ہوں جبکہ آپ وہ کام نہیں کیے ہوئے ہوتے تھے اور یہ صرف دنیا کی حد تک یہ اثر تھا جیسے کی آپ کو لگتا تھا کہ میں بیویوں کے پاس جا چکا ہوں جبکہ نہیں گئے ہوتے تھے آپ کو لگتا تھا میں کھا لیا ہوں جبکہ آپ نہیں کھائے ہوئے ہوتے تھے وحی پر یا دین پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں جی بھائیو کیونکہ آپ تفصیل میں پڑھیں گے تو بہت سارے لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں جبکہ صحیح وہ خالی مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا تھا قلعوذر رب الفلق قلعوذر رب الناس صورتیں اسی لیے اتری ہی ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی کا علاج کیا گیا اور آپ بلکل جادو کے اثر سے بلکل آزاد ہوگے تو جادو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے تو حقیقی جادو وہ ہوتا ہے جس میں جادو کر شیطان کی مدد لے کر کسی انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ شیطان انسان کے رج میں دورتا ہے ہمارے خون میں جو ہے شیطان دورتا ہے انسان کو وہ قدرت اللہ تعالی نے شیطان کو دیا ہے جو قدرت انسان کو نہیں دیا اللہ میں تو شیطان جو ہے انسان کے نسوں میں خون میں دورتا ہے لہٰذا جادو کر شیطان کی مدد دیکھے انسان کے جسم پر اثر دالتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے یا مر جاتا ہے یا بلکل عقل سے پیدل ہو جاتا ہے بلکل باولا ہو جاتا ہے مجنون بن جاتا ہے جادو کی یہ قسم وہ ہے جو شرک اور کفر ہے بعض زفاف جو جادو ہے جو حقیقل جادو نسو پہتے ہیں وہ دواؤں کے ذریعے سے جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے جادو کر انسان کے ذہن پر اثرانداز ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی انسان کی موت ہو جاتی ہے یا وہ پورے طور پاگل ہو جاتا ہے تو یہ دو وجہیں ہوتی ہیں جادو کی ایک تو شیطان کی مدد سے دوسری دواؤں کی مدد سے اور جادو کی دوسری قسم وہ ہے جو خیالی ہے خیالی جس کو ہاتھ کی صفائی کہہ سکتے ہیں یا نظر بندی کہہ سکتے ہیں قرآن میں جو اللہ تعالی نے موسیٰ اور حرون موسیٰ اور فیرون کا قصہ ذکر کیا ہے اس میں وہ جو جادوگر تھے وہ یہی خیالی جادوگر تھے کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ کو حیال ایسا آیا موسیٰ کو لگا کہ ان کی لرسیاں اور ان کے جو لادھی ہے وہ سام بنکر ڈوڑ رہی ہیں اور جو نظر بندی ہوتی ہے یا ہاتھوں کی جو صفائی ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے انسان کو لگتا ہے کہ ہوا میں ار رہا ہے جبکہ وہ زمین ہی پہ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس نے اپنے پیٹ کے اندر گھتا لیا ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ صرف ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے یا دنظر بندی جس کو بہتے ہیں اس میں وہ حقیقی جادو نہیں ہوتا جس میں شیطان کی مدد نہیں جاتی ہے اسی لئے دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہیں جو حقیقی جادو ہے جس میں شیطان کی مدد نہیں جاتی ہے اور شیطان کی مدد سے انسان کے جسم اور جان پر اثرانداز ہوا جاتا ہے وہ خفر ہے اور وہ شرک ہے اور باقی جو انسان ہاتھ کی صفائی کے ذریعے سے جادو دکھاتا ہے وہ خفر اور شرک نہیں ہے لیکن یہ حرام ہے یہ حرام ہے کیونکہ یہ شیطان میں آتا ہے دھوکہ دھری میں آتا ہے اور یہ جادو وہ نہیں ہے جس میں انسان کے اوپر خفر کا فتوہ لگایا جائے اب یہ تفصیل جاننے کے بعد ہم کچھ آیتیں اور حلیثیں جو اس باب میں آئی ہوئی ہیں اس کو پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کا اشاد ہے وَلَقَدْ عَلِمُ لَمَنِ اسْطَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ بِنْ خَلَاقِ اور وہ خوب جانتے تھے یہودیوں کا بیان ہے یہودیوں کے سلسلے میں اللہ نے کہا ہے انہیں یہ خوب پتا تھا لَمَنِ اسْطَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ بِنْ خَلَاقِ جو جادو کو حاصل کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوں گا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ بِنْ خَلَاقِ یہودی سلیمان علیہ السلام کے انتخال کے بعد لوگوں کو شیطان نے یہ باور کرایا کہ سلیمان کی جو حکومت اتنی طاقتور تھی کہ ہواوں کے ان کا قرضہ تھا جنات اور چلن پرن سب ان کے سعبے تھے ہواں نے ان کے حکم سے چلتی تھی تو یہ جو طاقت سلیمان کو حاصل تھی وہ اسی جادو کے بلکے تھی اور لوگوں میں جادو کا اتنا شلن ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانی کے لئے دو سلسے حاروث اور ماروث کو بھیجا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ جادو سکھانے سے پہلے کہتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِقْنَةُنُ فَلَا تَقْفُرُ ہمیں اللہ میں آزمائش کے لئے آزمانی کے لئے بنا کر بھیجا ہے لہٰذا تم لوگ جادو سکھ کر کفر نہ کرو علماء نے کہا ہے کہ یہ کفر ہے جادو کرنے والا جادو کروانے والا جادو میں یقین رکھنے والا کافر ہے مشرق ہے کیوں مشرق ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جادو دنہ شیطان کی مدل یہ ہوئی انسان نہیں کر سکتا ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جو بھی جادو کو حاصل کرے گا اس کا آخرت بھی کوئی حصہ نہیں ہے اور آخرت میں حصہ صرف اسی شبت کے لئے نہیں ہوتا ہے جس میں کفر اور شرک ہوتا ہے واقعی ایک مومن بھلے اس نے قبیرہ گناہ کیا ہو میجر سن اس نے کیا ہو لیکن اللہ کیاں بخشش کی امید ہے وہ ہمیزہ ہمیز جہن میں نہیں رہے گا مومن اگر اس نے شرک اور کفر نہیں کیا کسی بھی انسان نے شرک اور کفر نہیں کیا ہے تو اگر بنا توبہ کے انسان قبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ حب العالمین کیاں بخشش کی امید ہے چاہے تو اللہ اپنی رحمت سے فوری طور پر اس کو ماس کر دے یا چاہے تو اس کو پنش کر کے اس کو سزا دے گا پھر جنت میں داخل کرے لیکن وہ آخر میں جنت میں جائے گا لیکن جس میں کفر اور شرک کیا ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی جنت میں وہ کبھی داخل نہیں ہوگا تو خریدنا کا لفظ یہاں پہ اللہ نے استعمال کیا جو جادو کو خریدے گا کس سے خریدے گا چاہے وہ پیسہ دے کر خریدے یا اپنے دین کو بیچ کر جادو کو حاصل کرے اس کا آخرت وہ کوئی حصہ نہیں ہے اور اگلی آیت ہے یہ یہودی جبت میں اور تاغوت میں ایمان لکھے اور جبت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جبت سے مراد جادو ہے اور تاغوت سے مراد شیطان ہے جبت سے مراد جادو اور تاغوت سے مراد شیطان ہے حالانکہ ہر وہ سب جو اپنی عبادت کا حکم دے یا اللہ رب العالمین کے خانون کے مقابلے میں اپنا خانون لوگوں پر چلائے وہ تاغوت ہے کیونکہ شیطان بھی اس تاغوت کا ایک حصہ ہے لہٰذا اس کے ایک مثال دی گئی ہے کہ تاغوت سے مراد جو ہے یہاں پہ شیطان ہے تو منوند جبت و تاغوت یہ یہودی جبت میں یعنی جادو میں اور تاغوت میں سرکشی میں ایمان لکھے تھے اور ہر زمانے میں یہود نے جادو کا سہارا لیا ہر زمانے میں انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے جنہ میں سر و فساد مچایا ہے اور اس سر و فساد کو مچانے کے لئے انہوں نے سیطان کی مذہب دی ہے جادو کے ذریعے سے لوگوں میں بدقید بھی پھیلائی ہے لوگوں کے مال پر ان کی ذت و عبرو پر ڈاکے ڈالے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے جادو تک کا سہارا لیا ہے منوند جبت وطہ یہ جبت میں یعنی جادو میں اور تاغوت میں ایمان لکھتے ہیں اور تاغوت کے بارے میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ تاغوت ہر وہ شخص ہے جس کی عبادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر چاہے وہ کوئی انسان ہو من معبود او مطبوع او مطاع چاہے وہ کوئی بد ہو یا کسی کا اتباہ کیا جائے یا کسی کی اتعاق کی جائے اگر وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر خود اپنی اتباہ کروا رہا ہے اپنی اتعاق کروا رہا ہے اپنی عبادت کروا رہا ہے تو وہ تاغوت ہے فمیق قرد تاغوت یعنی بللہ تاغوت کا انکار ہے اور اللہ فالنمان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تاغوت وہ کاہن ہوتا ہے جس کے اوپر شیطان اٹھتا ہے فی کل حی واحد اور ہر قبیلے میں ہر لوکالٹی میں ایک کاہن ہوتا تھا کاہن جانتے ہیں کاہن اس کو کہتے ہیں جو غیب کی باتیں بتائیں غیب کی باتیں یا کاہن اس کو بولتے ہیں جو مستقبل کی خبر بتائیں مستقبل کی جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کاہن جاہلیت کے زمانے میں خصوصی طور پر ہر علاقے کا ایک کاہن ہوتا تھا اور شیطان ان کے پاس آتا تھا اور شیطان ان کو وہ باتیں بتاتا تھا جو وہ نہیں لانتا تھا قرآن میں سورے جن میں اللہ نے جنات کے بارے میں کہا ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُلُ مِنْهَا مَقَعْلِ السَّمْعِ فَمَيْ لِسْتَنْعِ الْآَنَا يَذِدْ لَهُ الشِّحَابَ الرَّفْدَا جاکے آسمان تک پہنچ کے وہاں سے اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا تھا جو پڑھتے لے کر آئے تھے تو راستے میں کوئی باتیں سن لیتے تھے اللہ کا کوئی حکم صادر ہوا پر بارش ہوگی اللہ کا کوئی حکم صادر ہوا کی کل توفان آئے گا سلاب آئے گا آنگھی آئے گی اس طرح کا کوئی حکم تو یہ شیطان وہاں سے باتیں سچت کر جسنا اللہ چاہتا تھا وہ آتے تھے اور دنیا میں جو کاہن ہوتے تھے ان کو بتا دیتے تھے اور وہ کاہن جو ہے اسی شیطان کی بتائی ہوئی خبر کے مطابق وہ کہہ دیتا تھا کہ بارش ہوگی اب بارش ہوگئی اب لوگوں کا عقیدہ ہو گیا کہ یہ آدمی تو بہت پہنچے لائے ہے ایک بات چانتا ہے اور ہوتا کیا تھا وہ کاہن ایک سچ کے ساتھ سو جھوٹ ملاتا تھا نینان میں باتیں جھوٹی ثابت ہی اس کی فکر نہیں ہوتی ہے ایک بات سچ ثابت ہوئی اسی کو لے کر اس کی عبادت شروع ہو جاتی تھی کاہن اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہے دینی بھائیو کہ شیطان کو اللہ میں وہ اختیار دیا ہے جو انسان کو نہیں دیا ہے وہ بہت جلدی کہیں جا سکتے ہیں کسی کے گھر میں انٹری کر سکتے ہیں گھر میں کیا کچھ انسان نے رکھا ہوا اس کو دیکھ کر آ سکتے ہیں کسی کے کوئی چیز غائب ہوئی ہے اس کو وہ پتہ لگا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو شیطان کی مدد دے کر یہ کاہن کسی کے گمشدہ چیز کے بارے میں بتاتے تھے کہ پلا چیز گم ہوئی ہے اور شیطان جو ہے آکے کاہن کو بتا دیتا تھا اور وہ کاہن بتا دیتا تھا کہ تمہاری سائٹل نسال سے پلا چیز ہے تمہاری بائیس پلا چیز گئے ہیں تمہاری کار پلا چیز گئے ہیں اور وہ بھی بھی استفاق نہیں اب اس پہ یقین ہو جاتا تھا کہ یہ تو غائب کی باتیں جانے والا ہیں جبکہ وہ شیطان کی مدد لیتا ہے یہ ایک بہت مشہور مسئلہ ہے مسلمانوں میں جو اپنا آپ کو سمیع العقیدہ سمجھتے ہیں وہ بھی شیطان کی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں جننات کی مدد دینا جائز ہے یہ ایک بہت مشہور مسئلہ ہے کہ کیا جننات کی مدد دی جا سکتی ہے کی نہیں اس بارے میں ہم روزوانرہ کی زندگی میں چھوٹے ہیں کہ وہ عامل ہیں اس کے ہاں عامل پال لکھے ہیں اور بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں یہ عامل کون ہوتا ہے یہ جننات اور شیطان ہوتے ہیں کیونکہ شیطان سے زیادہ شریر ہوتے ہیں کہ ان کی حقیقت کو جاننا ہے انسان کے لئے آسان نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو بتائیں گے کہ میں بہت نیک ہوں میں اللہ والا ہوں لیکن حقیقت میں وہ بہت شابی ہوتا ہے اسی لئے کبھی بھی جننات کی مدد نہیں جاتا کی بھلے وہ اپنے آپ کو نیک بتائیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے صرف صالحیم نے کہیں بھی یہ نہیں آپ پائیں گے کہ انہوں نے جننات کی مدد لی ہے آج دنی بھلے یہ بات قصص سے بیان کی جاتی ہے کہ جننات کی مدد کے ذریعے سے پلاں شخص ہے جو آپ کی گنستہ چیز کو بتا دیتا ہے اور شیطان اتنے ستاطر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ صالحہ صالح رہیں گے لیکن آپ ان کی حقیقت جان نہیں پائیں گے کہ یہ ایمان والا ہے یا کافر ہے تو وہ کافر بن کر آپ کے پاس رہیں گے لیکن اپنے آپ کو مومن بتائیں گے اپنے آپ کو نیک بتائیں گے اس لئے کبھی بھی جننات کی مدد لینا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے اور بعض دفعہ یہ انسان کو کفر اور شرک میں مختلع کر دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ترین حالات سے گزرے مشکل ترین حالات سے آپ گزرے جنگ اتخندق میں آپ دیکھیں کہ دس ہزار قوجوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو آکے گھیر لیا اور سخت تھنڈی کا موسم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے ایک انسان کی ایک سخت کے ضرورت کی اللہ کے نبی نے اعلان کیا کون ہے جو جائے اور ان کے بارے میں خبر لے جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں میں معلوم ہے جنگ اتخندق میں تیز آنڈی سے لگی اور سب ان کے حیمیں اکھڑ گئے سب اللہ نے ہواوں کے ذریعے سے مدد کیا اور سب باپر سے رہے تھے تو اللہ کے نبی اس سخت طوفانی موسم میں خوفناک حالات میں کہا کہ کون ہے جو جا کے ان کی خبر لے کر آئے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے لیکن کہتے ہیں کوئی بھی شخص خلا نہیں ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو جائے ان کی خبر لے کر آئے اور اس کے لیے جنگ ہے جنگ کی بچارت ان کے کوئی کھڑا نہیں ہوا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نام لیا اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ جاؤ خبر لے کر آؤ اگر جنگ کی مدد لینا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بہت سارے جنگ آپ پر ایمان لائے آپ سے آکے ملتے تھے مصافہ کرتے تھے آپ ان کی مدد لے سکتے تھے لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی مدد نہیں دی اس سے معلوم ہوا کہ جنگ کی مدد لینا چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ شیطان ہو کافر ہو اس کی مدد لینا بلکو بھی جائز نہیں ہے اس لیے یہ کاہن جو ہوتے تھے انہیں شیطانوں کی مدد لے کر مستقبل کی خبر بتاتے تھے یا غیب کی خبر بتاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہرن او اغغافن فصدقو بما یکول فقبچہ فرا بما انجل علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کاہن کے پاس یعنی غیب کی باتیں بتانے والا غیب کی بات بتانے والا او عرافن یا گنشدہ چیز کی خبر دینے والے کے پاس آئے اور جو وہ بتاتا ہے اس کی تسبیق کرے کہ ہاں بلکل صحیح کر رہے ہیں تو گویا کی اللہ کے سن نے فرمایا فَقَدْكَفَ رَبُنَا اُنزِرَ عَلَى محمد تو اللہ کے نبی پر جو نازل ہوا ہے جو وحی اُتری ہے جو قرآن اُترا ہے گویا کہ اس نے انکار کر دیا اس لئے کبھی بھی ہنسی مذاق میں بھی ایسے کاہن اور احراف کے پاس نہیں آنا چاہیے بعض دوست جو ہے اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں کہتے ہیں ہنسی مذاق کر رہا کر بلکل نہیں کرنا چاہیے بلکل بھی جائز نہیں ہے تو فرما رہے ہیں گابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تاغوت وہ کاہن ہوتے تھے وہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے ہوتے تھے مستقبل کی خبریں بتانے والے ہوتے تھے جن کے اوپر شیطان اترتا تھا اور ہر قبیلے کا ایک کاہن ہوتا تھا جسے اسلام کے آنے کے بعد پورے طور پر ختم کر دیا گیا کیونکہ پورے سماج میں شر و فساد مچانے والے پورے سماج میں لوگوں کے دین کے ساتھ عقیدے کے ساتھ کھلوال کرنے والے ایسے ہی ڈاکو ہوتے ہیں جو لوگوں کے دین کے ساتھ کھیلتے ہیں لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیلتے ہیں اور انہی لوگوں کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں لوگوں کے مال لکھتے ہیں لوگوں کا دین بکتا ہے اور سب کچھ رائع ورباد ہو جاتا ہے جس قوم اور سماج میں اس طرح کی غلط فہمیاں اوہام و قرآفات اور سپسٹیشن جگہ لے لے وہ سماج کبھی بھی تین سکون سے نہیں رہی سکتا ہے اس لئے اسلامی حکومتوں کی ذنہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنے ہاتھ جگہ نہ بنانے دیں جو غیب دانی کا دعویٰ کریں یا جو سحر اور جادو کی ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں میں تباہی تخبر بنیں اگلی حدیث جو صحیح بخاری علیہ السلام کی ہے ابو حریر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجتنگو استبعلمو بیقات بہت مشہور حدیث ہے ساتھ خلال کر دینے والے گناہوں سے بچو اجتناب منہ ہوتے ہیں دور رہے ہیں اللہ کے طور پر یہ نہیں کہا کہ ساتھ ایسے گناہ ہیں جن کو نہ کرو دیکھیں نہ کرنے میں اور دور رہنے میں پرخ ہے جیسے آپ کا بچہ کوئی شرار کر رہا ہے کھلونے کے ساتھ تو آپ اس کو پیدای بیٹھنا نہ کرو ایسا لیکن اگر آگ اس کے قریب ہو یا کوئی بہت زیادہ مستاندے چیز اس کے قریب ہو تو انسان کہتا ہے دور رہو دور رہو جیسے سانپ ہو جسو ہو یا کوئی اور چیز تو دور رہو یعنی قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بہت پترناک ہے اس لئے دور رہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان حلاق کرنے والے گناہوں سے دور رہو استنام کرو کون ہیں قالو بھیا رسول اللہ وما ہمنا صحابہ نے کچھا کہ وہ صاحب گناہ کون سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تربیت کیا انداز تھا کہ پہلے ایک کیس گولڈ مول اجمالی اقراض میں کہتے تھے تاکہ لوگوں کو شوق بڑھویں تاکہ چھر اور سمع جاگے کہ کون سے وہ گناہ ہیں اور جب سوال کرنے کے بعد جواب آتا ہے تو انسان ہمیشہ اس کو یا کرتا ہے اور صحابہ جو ہے علم کے لئے سب سے زیادہ حریف تھے خاص وہ سے گناہوں سے بسنے کے لئے ہمارے ہاتھ تعلیم و تربیت میں بہت سارے لوگ وہ طریقہ اپناتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو صرف بھلائی کا حکم دو اور برائی سے نہ رکھو بھلائی کرنے لگیں گے تو برائی خود سور دیں گے جبکہ یہ نبوی طریقہ نہیں ہے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں دونوں تجھتے تھے کیونکہ بعض دفعہ آپ نیکی تو بہت کر رہے ہیں لیکن پتا کرے انجانے میں آپ شرک کر رہے ہیں کوئی نیکی آپ کو فائدہ نہیں دے گی تو اللہ کے سور نے فرمایا کہ ان سات بڑے بڑے گناہوں سے بچوں جو حلاقت کا خبب بنیں گے اللہ کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کو کون سے گناہ ہیں آپ نے فرمایا کہ الشرک و باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہمیں معلوم ہے شرک شرک کس کو کہتے ہیں اللہ تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک کھیرانا یہ عمومی شرک کی تاریخ ہے عبادت میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک اور پارٹنر بنانا یا اللہ تعالی ہی خالق و مالک راضی ماننے والا جلانے والا شفاہ دینے والا وہی ہے اولاد دینے والا وہی ہے تو رموبیت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا کہ وہ بھی مار سکتا ہے وہ بھی جلا سکتا ہے وہ بھی شفاہ دے سکتا ہے وہ بھی اولاد دے سکتا ہے یا اللہ تعالی کے جو اسمہ اور صفات ہیں نیمز اور ایٹریبیوٹس ہیں اس میں اللہ کے جارے کسی اور کو سمجھنا جیسے غیب دانی کے دعویٰ کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب کی باتیں جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہر بات ماجید سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہماری عزاز پر مصطلع ہے اس طرح کی چیزیں لیکن سب سے زیادہ جو شرک ہوتا ہے وہ عبادت میں ہوتا ہے رکو کرنا سجدہ کرنا نماز پڑھنا نظر و نیاز کرنا زبح کرنا اللہ کے علاوہ کیسے اور کے قسم کھانا اللہ کے علاوہ کیسے اور کے لئے نظر ماننا یہ تمام چیزیں عبادت میں کسی اور کو پارٹن بنانا یہ شرک ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک و قریم آخم کرے گا وَمَن يُسْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَنَّةِ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ وسیل جنت کو حرام کر دیتا ہے جنت حرام اس کے لئے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْضَرُ أَيُسْرَكَ لِهِ وَيَغْضَرُ مَادُونَ زَارِ كَلِمَا يَسْرَ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اس لئے ہمیشہ جو گناہ جتنا بڑا ہو اس سے انسان کو اتنا ہی زیادہ چوکننا بھی رہنا چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیوں کا بھندار جانے اللہ کے ہاں اور پتہ چلے کہ ہماری زندگیوں میں شرک بھرا پڑا جانے میں یا انجانے میں اللہ کے نمی نے پیدا فرمایا کہ اج شرک بلدہ شرک کرنا سب سے بڑی ہلاکت سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی او کو پاچنگ بڑھانا اللہ کے ساتھ کسی او کو شریک ماننا وَسِحَد اور دوسرا گناہ ہے جادو جادو یہ انسان کے لئے ہلاکت کا سبب ہے اور جادو کرنے والا جادو کروانے والا یہ شیطان کے بھائی ہیں اور یہ بھی شرک کے ایک قسم ہے جیسے کہ میں بتایا کہ جادو چونکہ شیطان کی مدد کی بینا ممکن نہیں ہے اس لئے جادو شرک کی قسموں میں سے ہے کبھر کے قسموں میں سے ہے اور جادوگر جو ہے وہ دائر اسلام سے باہر نکل جاتا ہے تو دوسرا ساتھ بڑا گناہ شرک کے بعد سہر جادو اور تیسے نمبر پر فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ بِاللَّهِ بِالْحَقِ قَتْلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ بِالْحَقِ بلا کسی حق کے کسی بھی معصوم جان کو قتل کرنا کسی بھی معصوم جان کو بلا کسی وجہ کے قتل کرنا خصوصی طور پر مسلمان کی دیکھیں دیکھیں کن لوگوں کی جان حرام ہے مومن کی زمی کی معاہد کی اور مستعمین کی مومن یعنی مسلمان مسلمان کی جان لینا بلا کسی وجہ کے بلا کسی سبب کے حرام ہے سورة النساء میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن قَتْلَ مُؤْمِنًا مُتَعْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِجًا فِيهَا جی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم جس میں وہ حمسہ میں شائے گا تو مومن کی جان مال اس کی صدعاب رو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ویسے یہ حرام ہے جیسے قعبہ حرام ہے مکہ حرام ہے اور غلمت کے مہینے حرام لہٰذا ان کی عزت و عبرو جان و مال پر ابھی بھی حملہ نہ کریں تو ایک مومن کی جان دوسرے زمی زمی کس کو بولتے ہیں جو اسلامی حکومتوں میں غیر مسلم جزیہ دے کر رہتے ہیں جیسے اسلام کا دائرہ بہا اور اس کے سیویزنس میں کچھ ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو اپنے دھرم کو فالو کرتے ہیں اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ زمی کہہ جاتے ہیں اور زمی جو ہے جزیہ دیتے ہیں ٹیکس جس طرح مسلمان زکاة دیتا ہے یہ غلط فہمی اس لئے دور کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے گئر مسلم کہتے ہیں کہ غیر مسلموں پر کیوں ٹیکس لگا جاتا ہے جزیہ لگا جاتا ہے مسلمان بھی تو زکاة دیتے ہیں مسلمان جہاں بھی ہیں وہ زکاة دیتے ہیں غیر مسلمی وہاں رہیں گے تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لئے اسلامی حکومت ان سے ٹیکس لیتی ہے اور دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو آپ دیکھیں چس پدل ظالمانہ ٹیکس لوگوں کے غابل کی جاتے ہیں چالیس پرسن پائنسیس پرسن تیس پرسن لوگوں کی کمان جو خون پر سینے کی وہ حکومتیں ٹیکس کے نام پر حصول لیتی ہیں تو وہ زمی جو اسلامی حکومت پر رہتے ہیں غیر مسلم ان کی جان بھی اللہ قصر نے فرمایا ہے کہ جو کسی زمی کو قتل کرتا ہے وہ جنت کی بھونی پائے گا تو ان کی بھی جان کے ساتھ ہم کھلواز نہیں کر سکتے ہیں نمبر چھوی معاہد یعنی جن کے ساتھ اہد و پائمان ہے اسلامی حکومت میں نہیں رہ رہے ہیں لیکن اسلامی حکومت کے ساتھ ان کا اگریمنٹ ہے نو وار کا پیس کا اگریمنٹ ہے کہ ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے لڑائی نہیں کریں گے لہٰذا ان کو بھی دھوکے سے قتل کرنا یا اس طرح سے ان کا خون بھانا کیلئے حرام ہے اور چوتھے ہیں مستعمین یعنی وہ لوگ جو بیزہ لے کر آج کے زمانے میں خوصی طور پر کہے وہ اسلام دشمنی کیوں نہ ہوں اگر وہ اجازت لے کر اسلامی حکومت میں آتے ہیں تو ایسے شخص کی جان بھی لینا حرام ہے ان کو قتل نہیں کر سکتے یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وَقَتْلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الَّا بِالْحَقِّ کسی بھی جان کو بلا وشی جو ہے بلا کسی حق کے قتل کرنا تین حق ایسے ہیں جس کی ویسے انسان کی جان حلال ہو جاتے ہیں چاہے مسلمان ہو یا کوئی بھی پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کی اَتْتَيِبُ الزَّانِ شادی صدای انسان شادی کر کے نکاح کر کے اگر زنا کرتا ہے تو اس کو غجن کر دیا جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا تلوار سے نہیں بلکہ پکھر مار مار تو اس کو قتل کر دیا جائے گا بلے مومین ہیں اور یہ حدن اس کو قتل کیا جائے گا حد یعنی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں اللہ نے رکھی ہے اور وہ سزا ان کے لئے دنیا میں سفارہ بن جاتا ہے ان کے گناہ کا یعنی کوئی سخت زنا کی وجہ سے حدن اس کو رجن کیا گیا تو اب آخرت میں اللہ تعالی اس زنا کے بارے میں بات کوئی نہیں کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کے لئے سفارہ ہے یہ سب سے بڑی سعبا ہے تو ایک ہے ساری صدا آدمی زنا کرتا ہے دوسری وجہ جان کے بدلے میں جان اگر کوئی انسان کسی مومین کو قتل کرتا ہے بلا وجہ کے تو اس کو بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے گا حالانکہ تین اوپشن ہوتے ہیں اگر جو وکٹین ہے جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے جو وارثین ہیں اگر وہ بلڈ ملی لے کر راضی ہو جاتے ہیں تو بلکہ ان کو اختیار ہے اور اسی طریقے سے اگر بلڈ ملی مات کرنا جائیں تو وہ بھی ان کو حق حاصل ہے لیکن پہلی صورت ہے کہ تاسم ان کو قتل کر دیا جائے گا بدرے میں تو اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو اس کی جان اب حلال ہو گئی ہے اور تیسی وجہ یہ ہے انسان مرتب ہو جائے دین سے مرتب ہو جائے مرتب کی سزا شریعت نے قتل لگ کی حالانکہ اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا ہو سکتا ہے میں انہیں اسلام میں داخل ہوا ہو اسلام کی بعض چیزیں سوائے میں نہ آئی ہو تو اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اچھی بات اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا تو یہ تین وجہیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا خطل ہوتا ہے شادی صدا ہونے کے بعد زنا کرے یا انسان کسی کو نہ جائے طریقے سے کسی مسلمان کو قتل کر دے یا وہ مرتب ہوتا ہے اور مرتب ہونے کی جو سزا ہے وہ اس کے لئے کفارہ نہیں ہے اس کے لئے کفارہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کو اس حداد کی وجہ سے کفر کیا جسے قتل کیا جا رہا ہے لہٰذا اس کے گناہ کے لئے وہ کفارہ نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ جو ذکر کیا وَقَتْلُ النَّفْتَ اللَّفِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ وَأَطْلُ الْرِبَعُ اور سُودھ کھانا سُودھ کھانا جس کو انٹریسٹ کہتے ہیں یو جوری بولتے ہیں سُودھ کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے کھانے کا ذکر اس لئے کیا کیونکہ عمومی طور پر لوگ کھاتے ہیں ورنہ اگر کوئی کہے کہ میں کھاؤں گا میں گھر اپنا انٹریسٹ پر بناؤں گا کھا تو نہیں رہا ہوں تو حرام تو نہیں ہونا چاہیے یہ کھانا جو ذکر کیا ہے سُودھ کھانا یہ صرف زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ لوگ استعمال ہوا ہے ورنہ سُودھ کسی بھی اس قطر میں جائز نہیں ہے چاہے آپ گھر بنانے کے لئے لیں کھانے کے لئے لیں یا کسی اور مقصد کے لئے لیں سُودھ حرام ہے اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلانی جنگ ہے لہٰذا سُودھ سے بچیں کسی بھی حالی ہے سُودھ کھانے والا حدیث میں ہے کھلانے والا سُودھ کھانے والا کھلانے والا سُودھ کے لئے گواہی دینے والا لکھنے والا یہ تمام کے تمام لوگ ایک حکم میں ہیں لہٰذا سُودھی کاروبار کرنے والے جو ہی بینک ہیں اس میں کسی بھی اس قسم کی نوکری کرنا یہ حرام ہے یہ قبیرہ گناہ میں آتا ہے اور اللہ کے رسول صلو اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک درہم سُودھ کا کھانا ایک درہم ایک درہم سُودھ کا کھانا ہتیس بار اس دنہ کرنے سے زیادہ بس کرے اور ہمارے سماج میں جو ہے سُودھ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب اس کو گناہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں مجموری کا نام دے کر ضرورت کا نام دے کر یا دوسرے ایسے شال پتاوی کا سہارہ لے کر لوگ سُودھ کھا رہے ہیں گھرلے سے سُودھی کاروبار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بینک گناہ سے محفوظ رکھے تو سُودھ کھانا وَعَقْلُ وَمَالِ الْيَتِيم اور یتیم کا مال کھانا یتیم جس کو بولتے ہیں یتیم اس بچے کو بولتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور ابھی وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو اور باپ پہ انتقال ہو جائے ماں کے انتقال ہونے سے بچہ یتیم نہیں ہوتا باپ کے انتقال ہونے سے یتیم بنتا ہے کیونکہ جو کمانے والا ہاتھ تھا وہ چلا گیا جو اس کے سر پر شبت رکھنے والا ہاتھ تھا اس کی پروٹیکشن کرنے والا اس کی حفاظت کرنے والا اس کے لاد پیار کو برداد کرنے والا جو ہاتھ تھا وہ دنیا سے چلا گیا تو بلوغت سے پہلے اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ بچہ یا بچی یتیم کہلاتے ہیں کیونکہ وہ اپنا مال بچا نہیں سکتے اس کا لفعہ نہیں کر سکتے اس کی حفاظت نہیں کر سکتے لہٰذا ان کے مال کو ہرپنا آسان ہوتا ہے اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ یتیم بچوں کے مال کو ان کے چچا ان کے ماموں ان کے رشدار جو ہے بہانے سے پورا لیتے ہیں باپ کے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے تھے باپ دنیا سے چلا گیا اور ان کی کفالت کے بہانے سے پورے اکاؤنٹ کو لوگ اپنے مال غنیم سمتن نوز باللہ اس کو کھاتے ہیں جبکہ بہت بڑا گناہ اللہ انہا لذینہ یاکلون اموالا لیتاہما ظلما یتیم کا مال ظلمت کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہانم کیا گھا رہے ہیں اس لئے یتیم کا مال کھانا بھی بڑے گناہوں میں شمار ہے اور میدان جن سے بزلی دکھا کر پیٹ دکھا کر بھاگنا اور بھولی بھالی مومنہ لڑکی پر زنہ کا اقزام بگانا مومنہ ہو بھولی بھالی ہو ایسی لڑکیوں پر یا ایسی عورتوں پر زنہ کا الزام لگانا یہ بھی بڑے گناہوں میں آتا ہے عورتوں کا ذکر خصوصی طور پر اس لئے ہے کیونکہ عورتوں کے اوپر الزام لگانے میں جو گندگی ہے اور جو نقصان ہے وہ عمومی طور پر مردوں پر الزام لگانے میں نہیں ہوتا کہ جو کسی عورت پر اگر یہ الزام لگا ہے تو اس کی نسل ہی مصطبہ ہو جاتی ہے یعنی جو اولاد ہیں وہ ڈاؤٹس ہو جاتی ہیں پتہ نہیں کسی اولاد ہیں اس لئے صریعت نے زنہ کے لئے سب سے سخت سخت رکھی ہے کہ چار گواہ اگر آکے گواہی نہیں دیتے ہیں تو کوئی بھی شخت اگر کسی مومن مرد یا عورت پر زنہ کے الزام لگاتا ہے تو اس کو اکتی کوڑے لگیں گی اکتی کوڑے تین لوگ آکے گواہی دیتے ہیں خاضی کے سامنے کہ میں نے اپنی آنکھ سے پناہ شخت اور پناہ عورت کو یہ گناہ زنہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور چوتھا گواہ نہ پر اس کر پائیں تو تینوں کو کتنے کوڑے لگیں گے اسٹی اسٹی کوڑے لوگوں کی عزت و آبرو بہت تین بھی تھی سے کتنے لوگ ہیں جھوٹے اگزام کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں پورے خاندام کی عزت ڈاؤ پہ لگ جاتی اس لئے میرے بھائیوں حضورت اور پنہزوانوں کبھی بھی کسی کی عزت کے ساتھ پھروا نہ کریں کسی بھی لڑکی پر یا کسی بھی لڑکے پر ڈاؤٹ اور شک کی بنیاد پر کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کریں اللہ رب العالمین کو سخت نہ پسندیدہ خاص طور سے بولی بھائی مومنہ عورت کے اوپر اس طرح کا عزام لگانا یہ ساتھ وہ گناہ ہیں جن کو اللہ کے سور نے موبقات کہا ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں اس کے بعد جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو مختون روایت ہے کہ حد الساحل ضربت جسیب جادوگر کے سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے خطر کر دیا جائے گا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے پاس اپنے گوزر کے پاس یہ خط لکھا تھا کہ ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دیا جائے تو کہتے ہیں راوی فَقَتَلْنَا ثلاثَ ثَوَاحِل ہم نے تین جادوگروں کو قتل کیا صحیح بخاری کی روایت ہے اور حفظہ رضی اللہ تعالی انہاں سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک لونی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس میں جادو کیا تھا فَقُوتِ رَكْ اور اس کو قتل کر دیا جائے جادوگر کی سزا جو ہے دینی بھائیو وہ قتل ہے قتل کیوں ہے قتل اس لیے ہے کہ وہ مرتب ہو جاتا ہے مرتب کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ شرط اور کفر کرتا ہے لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے جس طرح شریعت میں فساد مشانے والے کی سزا کیا ہے قتل ہے یعنی ان کے ہاتھ پاؤں ان سے کار دیا جائے جیسے ڈاکو ہیں فضاپ ہیں راشتوں میں لوگوں کو لوٹنے والے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی سزا قتل ہے فساد بچانے والے لوگوں کی جان لینے والے مال لوٹنے والے کیونکہ جادوگر کے اندر یہ ساری بلالنا پاوی جاتی ہیں لہٰذا اس کی سزا قتل ہے اور کہا ہے علمانے کی اس کو توبہ نہیں کرای جائے گی اس کے توبہ پر اعتماد نہیں کیا جائے گا جادوگر اگر اس نے سچی توبہ کی ہے اور سچی توبہ چلنے کے بعد وہ ہاتھ لگا تو ضائع کے باتے اس کے قائنے ہوں گے لیکن اگر اس نے جادو کسی پر کیا اس کے پر موت ہو گئی بیمار ہو گیا یا اس طرح کا اگر کوئی اور مختان ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کو قتل کر دیا جائے گا لیکن جو نظر بندی ہے یا ہاتھ کا ٹرک ہے اس کے وئے سے قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ کفر نہیں ہے شرک نہیں ہے بیقیناً بڑا گناہ ہے لیکن کفر و شرک نہیں ہے کیونکہ وہ ہاتھ کی صفائی و شرک ہوتی اسی طریقے سے جو جادو دماؤں کے ذریعے سے لوگوں کے جان اگر جائی ہے تو اس میں بھی جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا لیکن وہ کفر نہیں ہے یا وہ شرک نہیں ہے کفر و شرک وہی جادو ہے جس میں شیطان کی مدد دے کر کسی انسان کے اوپر جادو کرا آیا جاتا ہے اور یاد رکھیں دینی بھائیو اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہے اس لائن میں تجربہ رکھنے والے قرآن و سنت کا علم رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پران شخص کے جادو ہوا ہے تو یاد رکھیں جادو کو جادو سے کٹ نہیں سکتے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا جادو کا علاج جادو سے کر سکتے نہیں کر سکتے جادو کے علاج کے لئے قرآن و سنت میں الحمدللہ حل موجود ہے جادو سے بچاؤ کے لئے تدبیریں موجود ہیں آپ ان براؤں کو ان افکار کو روزانت میں زندگی میں شامل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جادو سے محسوس ہکے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہاں پر سور بقارہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر جادو گر اپنی طاقت ہی لکھا پاتے ہیں جادو کا اثر ایسے لوگوں پر یہ ہوتا ہے قلوض بررب اطلاق قلوض بررب اطلاق اپنی زندگی میں لازم پکنیں اس کار کو روزانہ پہیں آیت القرصی کو پڑھتے رہیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ جادو سے آپ محفوظ رہیں گے اللہ رب العظم سے دعا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے دناہوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں کفر اور شرط اور بدقیدی سے محفوظ رکھے اور جو لوگ ہی اس طرح کے اہام و خرافات مختلع ہیں الہا العالمین تو بھی اطلاع فرما انہیں کے جادو پر چلنے والا بنا دیں آمین و آفو دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہاں